نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد اللہ تعالیٰ نے چار مہینوں کو خاص طور سے قابلِ احترام بنایا ہے جن میں سے ایک مہینہ جو قابلِ احترام اور محترم ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے چنانچہ ماہ محرم الحرام یہ بہت ہی قابلِ احترام اور حرمت والا مہینہ ہے لیکن مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر بھی بہت سی رسومات اور بہت سی بدعات کو ایجاد کر رکھا ہے چنانچہ انہی رسومات میں سے ایک رسم یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان وہ محرم الحرام کے مہینے میں شادی بیعہ کرنے کو نجائز سمجھتے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں جان لینا چاہیے کہ جس طریقے سے اور مہینے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں اسی طریقے کا ہی یہ ماہ محرم الحرام بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا مہینہ ہے اور جس طریقے سے عام مہینوں کے اندر شادی بیعہ کرنا جائز ہے اس میں لوگ باگ کوئی اعتراض نہیں سمجھتے اسی طریقے سے محرم الحرام کا مہینہ بھی یہ بھی اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں بھی شادی بیعہ کرنا کوئی غلط نہیں ہے اور کسی قسم کی اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے بہت سے لوگ اس مہینے کے اندر شادی بیعہ کرنے کو وہ منحوص سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوص ہے نحوصت والا ہے نعوذ باللہ اس بنا پر اس مہینے میں اکثر مسلمان شادی بیعہ نہیں کرتے یہ بات یاد اکھنی چاہیے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ قابل احترام ہے اور بلکہ اس مہینے کے اندر شادی بیعہ کرنا موجبِ عجر ہے چونکہ بہت سے لوگوں نے اس میں شادی بیعہ نہ کرنے کو ایک رسم بنا لیا ہے اور انہوں نے اس مہینے میں شادی بیعہ کرنے کو غیعہ کے ایک بدفادی کے طور پر اس مہینے کو منحوص سمجھتے ہیں تو ان کے اس بدفالی کو اور ان کی اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی اس مہینے میں شادی بیعہ کرے گا تو اس کو اور زیادہ عجر و ثواب ملے گا کیونکہ ایک رسم کو ہم ختم کریں گے اس وجہ سے اس مہینے کو اس وجہ سے منحوص سمجھنا یا غم والا اور سوگ والا مہینہ سمجھنا کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وجہ سے اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں کرنی چاہیے یہ بلکل بے اصل بات ہے اور غلط بات ہے بلکہ اگر ہم اس بات کو لے لیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی ہے اس وجہ سے شادی بیعہ کرنا اور خوشی منانا اس مہینے میں جائز نہیں ہے یہ نظریہ تو بالکل ہی غلط ہے کیونکہ سال بھر میں کوئی بھی مہینہ اور کوئی سا دن ایسا نہیں ہے جس مہینے اور جس دن میں کسی نبی یا کسی صحابی یا کسی عظیم شخصیت کی وفات نہ ہوئی ہو یا کسی عظیم شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو پورے سال میں ایسا کوئی بھی دن نہیں ہے تو یوں تو پورے سال کبھی بھی شادی بیا کرنا درست نہیں ہونا چاہیے تو یہ بات کوئی اصل نہیں ہے یہ بات کوئی زیادہ اہم نہیں ہے کہ حجت حسین رضی اللہ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی تو اس وجہ سے اس میں سوگ منانا چاہیے شادی بیا نہیں کرنی چاہیے یہ باتیں بالکل بے اصل ہیں شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ہم مسلمانوں کو ان رسومات کو ان بدعات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے باز آنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آیوس نہیں ہوں میں اللہ کی رہے